اس کو اللہ کرے تو کبھی ریحان آؤ اس کو اللہ بھی نہیں بخشے جو اس نے ظلموں کیا ہے نا خود تو اس نے 36 خرب کی مرنی لانڈری کری ہمیں تو مانگنے بھی مجبور کر دیا ہم تو وہ بھی نہیں مانگ سمتے ہمیں تو جیسے پکڑ کی لے جاتے ہیں پولیس والے گریبتاری دیانا چاہیے کیوں اپنے دور میں لوگوں گریبتار کر رہا تھا کرپشن کے اندر تو یہ کوئی اوپر سے اللہ آیا ہے اس نے گریبتاری نہیں دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کی بدلتی حسرت حال کی ساتھ میں ہوں آپ کا حوست محمد باز خان ناظرین کل 20 ماہ کو پی ٹی آئی چیئرمین امران خان نیب میں القادر ٹرسٹ کیشت میں پیش ہوں گی جہاں پہ ان پہ 19 کروٹ پونڈ کی کرپشن کا الزام ہے آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور یہاں پہ عام عوام سے جانیں گے کہ کیا خان صاحب کو گریفتاری دینی چاہیے یا نہیں تو آئیے عام عوام سے جانیں گے عمران خان پھر پیش ہوں گی نیب عدالت میں تو آپ کو کیا لگتے ہیں ان کو گریفتار ہونا چاہیے یا نہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کے ناتے پاکستانی ہو کے ناتے ہونے کے ناتے اس عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ جس مرضی کو ووڑ دیں کتے کو دیں بلے کو دیں یہ سیاستان سب ایک پلیٹ میں کھاتے جب پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں صرف عوام سے یہ پیغامیں کہ نجیز نہ کریں جو انہوں نے شہدہوں کی تصویروں پتھر جلائے اس کا سب کا دارمدار عمران خان نیازی پہ خانی عمران نیازی کے اوپر ہے اس کو اللہ کرے تو کبھی رہان آو اس کو اللہ بھی نہیں بخشے جو اس نے ظلموں کیا ہے نا ہمارے تو اس نے بیراغر کیا کیا ہماری انجیو بند کر دیا اس تارہ میں کوویٹ آیا ہماری بیکنگ بند کر دیا خود تو اس نے چھتیس خرب کی مرنی لانڈری کری ہمیں تو مانگنے بھی مجبور کر دیا ہم تو وہ بھی نہیں مانگ سمتے ہمیں تو جیسے پکڑ کی لے جاتے ہیں پولیس والے ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں جنہوں نے خربوں کی مرنی لانڈری کی اب اس کا حق ہے کتے کی موت مرنی جیل میں جا کے اس کا پاکستان میں کوئی حق نہیں ہے میں کہتا ہی اس کو پاکستان سے دخل کر دیا جائے جیسے الطاف سین ہوا اس کو بھی ایسے کر دیا اس نے ملک خماری وام کو اس قدر وائشید پھلا دیے جب جہالت کا دور تھا فورٹی سیون سے ٹھلٹی فائف کا تب تو عورتوں کے سر پر دوبٹے نہ اتریں تب تو عورتوں نے گندے ڈانس نہ کیے عمران کی حکومت میں کرنے تھے علماؤں کی حکومت میں کیوں نہ ہوئے نولی کی حکومت میں کیوں نہ ہوئے جب جی اس نے وائشید کا اڈا پھلایا ہے اللہ اس کو ہمارے پاکستان سے دور لے جائے اچھا یہ بتائے عمران خان نے تو کی حقوق کیلئے بھی کافی کا نہیں کیا سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے الحمدلہ ہم نوٹ فیک ایم ریل خواجہ سرا کہنے کا مطلب یہی ہے اس نے کچھ نہیں کرا کچھ بھی نہیں ہمارے خاطر کرا اگر کرا ہوتا تو میں آج یہ لفظ نہ بول ٹھیک ہے ہم بیکنگ کر کے اپنا گزارہ کرتے ٹھیک ہے پھر بھی ہمیں لوگ نہیں جینے دیتے فنکشنوں پر ریٹ ہوتی ہے تب بھی ہمیں لوگ نہیں جینے دیتے اگر ہم اپنا جسم فروشی کریں تب بھی لوگ نہیں جینے دیتے خدا رہا ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارے بھی حقوق ہیں کون کہتا ہے کہ ہمیں حقوق دیے گئے کس پاغل نے حقوق دیے صرف ادھر پارلیمنٹ میں یہ دو کلم چلا دیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیتے ٹھیک ہے ان حکمرانوں کو غیرت کرنی چاہئے ان کو ہدایت اللہ تا کرے جتنے بھی حکمرانے کسی غریب کا سوچیں اپنے گھر مت بھریں یہ دنیا کا مال ہے پتہ نہیں کبر بھی ان کو نصیب ہونی کے نہیں ہونی پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا کے نہیں ہونا کسی کا بھلا کر کے جاؤ کوئی تمہیں دعا بھی دے ایسا مت کرو کہ ملک بر بات کرو تمہیں لانتے پڑتی ہیں اس نے خود ہی بتایا کہ انشاءال مطلب غریبتار ہو سکتے ہیں کلی کا انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہا تھا کہ وہ اسی پر سمچانا ہے غریبتار ہو جائیں لیکن سوال ملک میں غریبتاری چل رہے ہیں وہ بھی غریبتار ہو سکتے ہیں مطلب غریبتار آپ کی خیال میں کیا خان کو غریبتاری دینی چاہیے یا نہیں خان کی غریبتاری سے کچھ حاصل نہیں ہوتے کہ ملک اور نقصان ہو جائے تھے پیچھے دفعہ غریبتاری کے ابھی تک سارے کتنا نقصان ہو گیا ملک کا نقصان ہو گیا غریب بواں میں کاروبار ابھی تک اسی دن سے کاروبار اتنا خراب ہو گیا مطلب مطلب غریبتاری سے کچھ نہیں ہوتے مزاکرہ سے اس معاملہ کو خلک کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ سیاسیل ہو گیا یا پاس میں اس کو بیٹھنا چاہیے اور حالات کانٹرول میں کانٹرول ہونا چاہیے اس لئے کہ وہاں پیچ میں مطلب خراب ہو رہے ہیں اچھا یہ بتا ہے آپ کے خیال میں جو خان صاحب پیونیس کروڑ کا جو پاؤنڈ کا جو الزام ہے کارپشن کی ہے کیا یہ سچ ہے یا جوت نہیں یہ اس لئے جوت ہے کہ اس کے باہر ملک میں تو کوئی پیسی نہیں ہے اور پاکستان میں تو اگر لہور میں اور کدری ہے اگر اس کے پاس تو پیسی نہیں ہے بظاہر تو نظر نہیں آ رہے یہ لگتا ہے نا جب تک عوام ایک چھے ہو عوام توڑا اگر حمد کر لے پھر نہیں ہو سکتا ہے اگر عوام اس طرح پریس ہو پھر مشکل ہے جو پہلے جو توڑ پوڑ کی اس پہ تو ہے وہ تو غلط ہے امران خان کی پارٹی والے نے اگر کیا ہوگا یہ غلط ہے کیونکہ یہ ملک ہے ملک ما ہوتی ہے ماں کے ساتھ کوئی وہ بدسلو کی کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ملک کے ساتھ غداری کرنا ان کے پاس سے کسی اور ملک میں سرکولیٹ کرنا یہ تو غداری ہے غلط ہے یہ پہلے گریبتار ہوا ہے ملک کا کیا لاتبن ہے گریبتار ہی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بندہ جب گریبتار ہوگا تو پلکہ نخصان ہی ہوگا پہلے جو ہوا ہے ان سے سبخ لے تو ہیرو ہے ان کو گریبتار کبھی بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے خیال میں جو کیس بنائی صحیح ہے غلط سارے جھوٹے ہیں ہاں انہوں نے اکر کرپشن کی ہوتے ہیں تو پہلے ان کی بہت بڑے پیسے آیا تھا اتر ہی باہرے کیا ہےشی کی زندگی گزار رہی تھی اتر ہی انہوں نے کیا کرنا تو کیا عمران خان کو گرفتاری دینے چاہیے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان جو ٹوپی ڈراما چھل لینا ان کو فیل فور بند کرنا چاہیے ہیں اور پاکستان کو جو آوام ہیں ان کو جو اختیار دینا چاہیے کہ ان کو اوٹ کے ذریعے سے جو بھی حکمران بنے اوٹ کے ذریعے سے جو اوپر سے جو پیسلہ ہو جائے نا وہ نہیں منظور ہے منظور تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مولک چاہیے پیلے جو نا حالات ایسے ہیں کہ ملوک مینگای سے پس رہے ٹھیک ہے مر رہے ٹھیک ہے عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے وہ ایک عظیم لیٹر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مرتے دم تھم اس کے ساتھ ہیں اجا یہ بتائے جو کیس اس پر بنا ہے کرپشن کا تو یہ صحیح ہے یا غلط یہ سب جھوٹے یہ سب جو جتنے بھی بنایا ہوئے ہیں یہ ان کے جو نا بنایا ہوئے ہیں سارے جو نا پہلے یہ سارے چور تھا نواز شریف چور تھا مولانا چور تھا اب یہ سارے افس میں ایک ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب جھوٹے اس میں کوئی کیس نہیں ہے اپل کو ساپس ہوتا ہے یہ ماندار ادمی ہے ان کو پاکستان کا وزیراعظم بننا انشاءاللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں گرفتاری دیانا چاہیے کیوں انہیں جو اپنے دور میں لوگو گرفتار کر رہا تھا کرپشن کے اندر تو یہ کوئی اوپر سے اللہ آیا ہے اس نے گرفتاری نہیں دینا اس کو بھی دیانا چاہیے اچھا یہ بتائے جو کرپشن کیسن پر بنائے تقریباً ایک سو پچاسی زائد کیسز ہے ناظرین آپ نے اسلام آباد کے عوام کی رائے سنی کہ کیا خان صاحب کو گرفتاری دینے چاہیے یا نہیں ناظرین کل خان صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ان کی گرفتاری کی اسی فیصد چانچز ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے اپنے ہوسٹ محمد بازد خان اور پوڈیویسر ساجد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ